ہمیں انصاف دیا جائے کیا یہ قرارداد منظور ہے کہ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں اور مولانا شاہب کو یہ بھی بتائیں لڑکانہ میں نواب شاہ میں لیاری میں دنڈو علیہیار میں بدین میں تھرپارکر میں کہ آپ سندھ کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں غریبوں مسکینوں ہاریوں مزدوروں کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں موبائل کی لائٹیں جلائیں اور ایک مرتبہ یہ لائٹیں بند کریں بند کریں ایک منٹ بند کریں ساری لائٹیں یہ لائٹ جلے کی دوبارہ اس کے ساتھ تکبیر کا نعرہ لگے گا لائٹ بھی چلائیں اور تکبیر کا نعرہ بھی بلند کریں نعرہ آپ ڈبنگ نہ دیں ڈبنگ نہ دیں میں ان کارکنوں کی آواز سننا چاہتا ہوں صرف خود نہیں سننا چاہتا بنی گالہ تک پہنچانا چاہتا ہوں تکبیر کے نعروں سے استقبال کیجئے قائد پی ڈی ایم قائد ملت اسلامی جا امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن یہ ڈنڈے اور ڈنڈے جھمائے ڈنڈے ڈنڈے جھمائے جمعیت کی آن اور شان ڈنڈے جھمائے ڈنڈے ڈنڈے بھی جھمائے ڈنڈے بھری ہے خودان مولانا فضل الرحمن 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 الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفا لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يريدون ليدفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم سٹیج پر موجود زعماء قوم برادران ملت میرے دوستوں میری بہنوں پی ڈی ام کے ذریع احتمام آج کے اس کامیاب اور فقید المثال کانفرنس کے نقاط پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستوں پی ڈی ام کے قائدین نے ملک حالات اور ملکی سیاست کے ہر پہلو سے آپ کو آگاہ کیا یقینا میں ان کے ارشادات پر اضافہ تو نہیں کر سکتا لیکن موجودہ جالی حقبرانوں کی تین سالہ کارکردگی پر اتنا تفسرہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ان تین سالوں میں الہوں نے پاکستانی ریاست کو ایک غیر محفوظ ریاست بنا دیا اور پاکستانی قوم کو ایک غیر محفوظ قوم بنا دیا ہے قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں دنیا کے اقوام کے ساتھ قدم ملا کر آگے کو جاتی ہیں آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال پر ہم خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے ہم نے بائیس کروڑ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ اسے دنیا میں ایک ممتاز قوم کی حیثیت دینے کی قسم کھا رکھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو دنیا میں ایک ممتاز مقام دے کر ہی دم لیں گے میرے محترم دوستو بہت سے اسباب آئے رمضان شریف گزرا گرمی کا موسم گزرا کرونا کی صورتحال ایک عالمی وبا کی طرح اس معاشر پر چھا گیا جس کی وجہ سے یقیناً پی ڈی ایم کے جلسوں کا تسلسل کچھ عرصہ کے لیے متاثر ہوا اور تفسر ہونے لگے کہ پی ڈی ایم خاموش ہو گیا ہے آج کا جلسہ بتا رہا ہے تاحد نظر انسانوں کا سمندر بتا رہا ہے آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ زندہ ہے پی ڈی ایم زندہ ہے ہم فعال ہیں اور ہم نے منزل کی طرف اپنے منزل کی طرف روا دوا سفر کو نہ روکا ہے نہ روکیں گے محرم کا مہینہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے بیعت ہے زندہ ہے جمعیم زندہ ہے جمعیم یہ تیری جمعیم یہ میری جمعیم یہ سب کی جمعیم زندہ ہے p ٹی ایم زندہ ہے p ٹی ایم آج تمہاری نااہلی کے نتیجے میں غریب انسان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے آپ جائیں ذرا تنگ محلوں میں تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہاں کا غریب جب پہلے ایک حویلی میں پانچ افراد ہوتے تھے تو تین بار روزگار ہوتے تھے اور دو بے روزگار ہوتے تھے آج ایک حویلی کے اندر اگر پانچ افراد موجود ہیں تو چار بے روزگار ہیں اور ایک کہیں مشکل سے روزگار پر ہے آپ بتائیں ایک آدمی اس معمولی سی منظوری میں پورے خاندان کو کیسے پال سکے گا آج غریب آدمی کے جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بازار سے راشن خرید کر لاسکے کئی سو گناہ مہنگائی بڑھ گئی ہے آج گندم اور آٹا نہیں مل رہا ہے آج چینی ناپید ہو رہی ہے آج گھی لوگوں کو نہیں مل رہا آج دوائیوں کی تیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں چند روز پہلے میں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے کلینک کا مالک ہے میڈیکل سنٹر کا مالک ہے وہ کہتا ہے میں اپنے علاج کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہاں تُو نے ملک کو پہنچا دیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں صرف چند لوگ عیاشیہ کریں گے اور ایسے ناہل لوگ قوم پر حکومت کریں گے پاکستان ناہلوں کے لیے نہیں بناتا لوگوں اٹھو انقلاب لاؤ ہم تیار ہیں مولانا فضل الرحمن اے ابن قاسم کی شان مولانا فضل الرحمن من کو ملک کی پہنچان مولانا فضل الرحمن ہم نے انقلاب کے لیے وہاں کوئی راستہ نہیں اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے جو اہد و پیمان کیا ہے آپس میں بھی اور قوم کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس اہد و پیمان پر ہم پورا اتریں گے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی طرف نہیں جانا مچھلی سے کسی نے کہا بلکہ سمندر نے کہا کب تک تیرتے رہوگے تھک جاؤگے تو مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجے مارنے کی سکت ہے تب تک میرے اندر ان موجوں میں تیرنے کی سکت ہے ہم دھکے نہیں ہیں اب یہ بات نہیں رہی اشارہ کھو بے تماشا کھو اشارہ نہ خبرواتے دوس اس برد وقت برد بردو پہ کھو اپنے جذبوں کو بلند رکھیں اپنی جرت کو قائم رکھیں بزدلی کسی کافر کی علامت ہوتی ہے بزدلی کبھی مؤمن کی علامت نہیں ہوا کرتی المؤمن لئی سے بھی جبار نور تکبیر قائد تیری جرت کو ملت کے فخر و مان مولانا فضل الرحمن ملت کے پہنچان مولانا فضل الرحمن میرے محترم دوستو جب آپ کی معیشت کمزور ہے آپ کبھی بھی ایک کامیاب خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے جب تک آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستان نہیں کر سکیں گے آپ اپنے ملک کیلئے دوست پیدا نہیں کر سکیں گے حکومت ہے چین اس خطے کی سپر طاقت ہے اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل کی ویٹو پاور ہے لیکن ہم نے چین سے کہا کہ پاکستان کے راستے سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے میاں نواز شریف صاحب نے سیپیک کا افتتا کیا کام شروع ہوا چین کے مقابلے میں عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوا جب پاکستان ترقی کی راہ پہ جانے لگا چین جیسی قوت اس نے دنیا بے تجارت کرنے کے لئے پاکستان کے راستے کو ترجیح دی یہ پاکستان کے بہت بڑی کامیابی تھے جہاں ہم نے اپنے معاشی ترقی کی بنیاد رکھی وہاں چین کی ستر سالہ دوستی کو ہم نے معاشی دوستی میں تبدیل کیا اور یہ خارجہ پالیسی میں ایک پہلا کامیاب قدم تھا لیکن جو عمران خان کبھی کبھی نمائش کرنے کے لئے امریکہ کے خلاف ایک آدھ جملہ بھی کہہ دیتا ہے اس نے امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو دوستوں سے محروم کیا پاکستان کی بریشت کو زمین پر بٹھا دیا اسے زمین بوس کر دیا آج ہم تنہائی کا شکار ہیں جس جس امریکہ اور جس مغرب اور جس مغرب کے مالیاتی اداروں اور ان کی بینکوں کی امداد کی لالچ میں ہم نے چین کی سرمایہ کاری کو سبوتاش گیا انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی انہوں نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہم جو ہمیشہ ان کے لقموں پر پلنے کی سیاست کرتے ہیں ان کے لقموں پر پلنے کی معیشت کرتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم کسی بھی کاروائی کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے نہیں دیں گے تم سے اڈے مانگے کس نے ہیں وہ اڈے تو خود وہ پہلے سے اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی فضائیں اب بھی استعمال ہو رہی ہیں لیکن تم اڈوں کی بات کرتے ہو تم نے تو کل پر سو امریکیوں کو پورے اسلام آباد کے ہوتلے مہیا کر لیا ہے کراچی کے ہوتل سارے ان کے حوالے کر دیئے پورے ملک کے ہوتل ان کے سامنے بچھا دیئے کس بنیاد پہ کس بنیاد پہ ان کے لیے کوئی ویکسین شرط نہیں ہے جو افغانستان میں بیس سال انسانیت کا خون کر چکا ہے جو انسانی حقوق کو پامال کر چکا ہے اور جس کے ہاتھوں سے اور جس کی انگلیوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو اسے انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے نارے تکبیر امریکہ 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 جو امریکہ جو یار مہترم دوستو آج ہم نے کس کے مفادات کے لیے اپنے جغرافیے کو تبدیل کر دیا ہے ہم نے کشمیر بیچ دیا اس موڈی کو جو موڈی ہمارا فون سننے کے لیے تیار نہیں جو موڈی ہمارا فون اٹھانے کو تیار نہیں ہم نے کشمیر اس کو بیچ دیا اور جو بقیہ کشمیر رہ گیا ہے اس بقیہ کشمیر پر کہتا ہے کہ میری حکومت آئی تو میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کی اجازت دوں گا ان کی مرضی ہے وہ آزاد زندگی گزاریں ان کی مرضی ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں تمہیں تو پاکستان کا ریاستی موقفی معلوم نہیں ہے جس وزیر اعظم کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ کشمیر پر پاکستان کا ریاستی موقف کیا ہے اٹھالیس اور انچاس کی سلامتی کانسل کی قراردادیں کیا تقاضہ کرتی ہیں ایسے شخص کے ہاتھ میں کشمیر دینا یہ کشمیر کو بیچنے کے مترادف ہے میں اب بھی کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا گلگت بلتستان کے ووٹ کو چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا اور کشمیر میں بھی انہی لوگوں نے کشمیر کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا ہے یہ لوگ نا اہل ہو کر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے آج ان کی حکومت میں گلگت بلتستان کا مستقبل مخدوش ہے ان کا کوئی سیاسی مستقبل اب متعین نہیں ہے ہم نے فاتح کا انزمام کیا فاتح کے قبائل رول گئے ہیں ڈیر سے دو کروڑ کی قبائل کی آبادی پچھلے مردم شماری میں پچاس لاکھ لکھی گئی اس لیے کہ انہیں اپنے ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا آج ایک ایک گاؤں اور ہر قبائلی کا گھر تباہ ہو چکا ہے وہ کھنڈروں میں واپس آ رہے ہیں اور ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال تمہیں ایک سو ارب روپیہ دیں گے دس سال تک آپ کو دیں گے ایک ہزار ارب روپیہ پانچ سال گزر گئے ہیں ہم نے اب بھی ان کو سو ارب تو کیا پانچ سال میں بھی پچاس ارب روپیہ مشکل سے دیئے ہیں کہاں خرچ ہوئے ہیں میں ابھی مکین گیا ہوں مسودوں کے علاقے میں گیا ہوں مسودوں کے مرکزی شہر میں گیا ہوں مجھے اپنے دوستوں نے کہا کہ پورے شہر میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ ہم آپ کو وہاں اس گھر میں جا کر بٹھاتے اور ٹھہراتے ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ ہم آپ کو بطور مہمان کے اس گھر میں جا کر بٹھاتے اور بالاخر ہمیں ایک سکول میں آپ کے لئے جگہ بنانی پڑی مہمانوں کے لئے کس کرب سے قوم گزری اور آنے والے مستقبل کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس ممالک کے ساتھ ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات کی نویت کیا ہوگی ہمیں اندھیرے کی طرف دکھیل دیا گیا ہے میرے محترم دوستو اس طرح کا جغرافیہ تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جس کا کچھ پتا نہیں یہاں پر صرف ٹیریٹری اور خطے کو نظر میں رکھا جاتا ہے خطے میں رہنے والے عوام کو اور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتا یہ کس کی پولٹیکس ہے یہ کس کا فلسفہ ہے آپ کو اس بارے میں علم حاصل کرنا چاہئے میرے محترم دوستو بد امنی کا ذکر ہوا ہمیں بڑے نویت بتائے گئے ہم آپریشنز کر رہے ہیں دہشتگردوں کے خلاف کر رہے ہیں ہم نے دہشتگردوں کا خاطبہ کر دیا ہے ہم نے کہا ہمیں یہی چاہیے کہ پاکستان کے ہر شہری کو امن ملے میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں میرے پیچھے قبائلی علاقہ ہے اس کے پیچھے افغانستان ہے آج بھی صورتحال جنگ کی توں ہے کس بنیاد پر تم نے قوم کے بچوں کو اپنے ملک پہ حجرت پہ مجبور کیا میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو میری ماں کو گھروں سے نکال کر تم نے کتنے سال اس ملک کے اندر دربدر کر کے گھر گھر ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے ان کی طرز معاشرت تبدیل کر دی اور پھر اس ماحول میں تم نے ان انجیوز کو بھیجا جو سوائے فہاشی اور اریانی پھیلانے کے ان کا اور کوئی کردار نہیں نہیں پا انسانیت کے نام پر کس طرح انسانیت کی عزتیں لوٹی جاتی ہے میرے محترم دوستو انشاءاللہ العزیز اب پاکستان میں صرف جلسے نہیں ہوں گے جلسے بھی ہوں گے اور روٹ کاروان بھی چلیں گے اب روٹ کاروان بھی چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ مولانا فزیر الرحمن حتم نبوت کی خاتل مولانا فزیر الرحمن تنمن غیر تیرا غازل مولانا فزیر الرحمن افغانستان میں آج امارت اسلامیہ کی طرف سے وسیع البلیاد حکومت کی پیشکش بھی ہوئی عام معافی کا اعلان بھی ہوا بیس سال میں ان کے ساتھ جو ہوا گوانٹانا موبے میں ہوا بگرام جیل میں ہوا شبرغان جیل میں ہوا جو انسانی مظالم ان کے ساتھ ہوئے آج انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے اور سب کو کہا ہے آؤ حکومت میں شریف ہوں میں افغانستان کی تمام سیاسی قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس فراخدلی کا جس فراخدلی کا مظاہرہ افغانستان کی ایک فاتح امارت اسلامیہ نے کیا ہے آپ کو بھی اسی فراخدلی کے ساتھ ان کی اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے جو غیر مشروط پیشکش انہوں نے کی ہے آپ بھی ان کی پیشکش کو غیر مشروط طور پر قبول کریں میں امریکہ اور مغربی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں معاہدہ تم نے کیا ہے معاہدی کی پاسداری کرو اور افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی قیام کے لیے اب نئی نئی شرطیں نہ لگایا کرو مان لو مان لو دل سے مان لو کہ تم شکست کھا چکے ہو اگر امریکہ اور ناٹو افغانستان کی شکست خردہ قوتیں ہیں کبھی شکست خردہ قوت اخلاقی طور پر بھی یہ جرط نہیں کیا کرتا کہ وہ نئی شرائط لگائے اور بلیک میل کرنے کی پوٹرٹ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں آمن ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کے مستحکم اور اچھے تعلقات ہیں ہم افغانستان کے اندر وہاں کا سیاسی استحکام پاکستان کا مفاد سمجھتے ہیں ایران کے ساتھ تعلق چائنہ کے ساتھ تعلق ہندوستان کی صورتحال پر ایک مضبوط عوام کی نمائندہ حکومت ہی کوئی پالیسی بنا سکتی ہے یہ ڈرپوک اب کیا ان کو کہوں گے کیا چیز ہے یہ پاکستان کی پالیسی بنا سکتے ہیں یہ اس بات کی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ ہم نے آج کا دن کس نشے میں گزارنا ہے یہ صرف یہی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ آج ہم نے کونسی آئی آشی کرنی ہے ملک کو چلانا کسی دوسرے ملک کا اعتماد لینا تم سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی سلام جی کونسل کا اجلاس ہوا افغانستان کے مسئلے پر ہندوستان کو اس پہ شریک کیا گیا لیکن پاکستان کے مندوب کو اس پہ شریک نہیں کیا گیا تم نے انسانی حقوق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کمیشن کے عرکان کتنے ہیں ہماری وزارت خارجہ بیان دیتی تھی ستاون ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہے ستاون ممالک کی پتا چلا کہ کل عراقینی سنتالیس ہیں ستاون ہیں ہی نہیں اور پھر قرارداد پیش کرنے کے لیے دنیا کے سولہ ممالک کی حمایت ضروری تھی ہم سولہ ممالک کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکے پاکستانیوں اب تو ذرا سوچ لو کہ ہم نے قربانیاں دے کر پاکستان کو بچانا ہے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا گیا آج وہی پاکستان اپنی بقا کے لیے ہم سے قربانی مانگ رہا ہے ہم نے قربانی کے لیے میدان میں نکلنا ہے یا نہیں ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے یا نہیں آج ہمارے ملک میں وہ کلاہ احتجاج پر میڈیا کے لوگ احتجاج پر ڈاکٹر احتجاج پر مزدور احتجاج پر اور اب یہ حال ہی میں سترہ ہزار ملازمین کو برطرف کر دیا گیا گو کہ یہ کام ہمارے ایک جج صاحب نے کیا تاہم جج بھی اگر ظلم کا فیصلہ کرے گا تو ہم اس پر اپنے احتجاج نوٹ کرانے کا حق رکھتے ہیں ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے اس چوٹ سلیں گے اس نشائد سلیں گے تو نہ اس ملک کی سیاسی طور پر اس حکومت کا کوئی جواز نہ کار کر دیگی کے لحاظ سے اس کا کوئی جواز نہ معاشی حوالے سے وہ قوم کو کچھ دے سکی نہ امن و امان کے حوالے سے یہ ملک کو کچھ دے سکی پچھلی حکومت نے اگر کچھ دیا تھا وہ بھی برباد کر دیا ظاہر ہے جب ایک شریف آدمی اقل مند آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنی دولت راستے میں چلتے ہوئے ایک دیوانے اور پاگل کے ہاتھ میں پکڑائے گی تو پھر وہ پیسہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نے ایسی مخلوق کے حوالے کیا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں ملک کا ایک بادشاہ جیل میں گیا تو پاگل خانے میں چلا گیا تو پاگل سے پوچھا پاگل نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس سے کہا میں ملک کا صدر ہوں پاگل نے کہا جب میں جیل خانے سے باہر ہوتا تھا تو میں بھی اپنے آپ کو صدر کہتا تھا یہ وہی لوگ ہیں ساقب نصار مافیا ہے ڈیمے بنانے والا ایسے اناثر سے ملک کو آزاد کرنا ہے ایسے کرپٹ لوگوں سے ملک کو آزاد کرانا ہے دوسروں کو تانے دیتے ہو تمہارا احتساب کرنا ہے کہاں گیا فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ کہاں چلا گیا وہ مسئلہ کہاں گیا ملم جبے کا معاملہ کہاں دفن کر دیا اس کو پشاور کی بیارٹی کا مسئلہ گندم سیکینڈل کا مسئلہ تمہارے خلاف اربوں کھربوں کے کرپشن کے سیکینڈل سامنے آئے آج وہ کیوں دفن کیا جا رہے ہیں پھر ظاہر ہے کہ نیب ایک جانبدار ادارہ ہے اور ایسی ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے اب ہمیں یہ حکومت آج کل پتہ ہے کیا دے رہی ہے کہتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات دیں گے بھئی انتخابی اصلاحات ہمیں وہ لوگ دیں گے جو خود دھاندی کے ذریعے سے آئے ہوں پھر کہتے ہیں ہم ایک نئی مشین لا رہے ہیں پوری دنیا نے اس مشین کو مسترد کیا ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے وہ مشین کونسی ہے جو ووٹ کو چوری کرنے میں مہارت رکھتا ہے ایسا مشین ہے ہم تمہارے انتخابی اصلاحات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں انتخابی اصلاحات دینے والے ہیں تم تو مردود ہو تم مسترد شدہ ہو تمہاری پولیسیاں ناکام اور تم نے آئندہ انتخابات میں بھی دھاندی ہی کی سوچے ہوئی ہے کہ کسی طرح دھاندی کر کے پھر آ جائیں لیکن تم پھر آ کر دوبارہ دکھا کے دکھاؤ انشاءاللہ آسان بات ہے ہمیں تم نے مزاق بنا لیا ہے تم نے قوم کو کھلونا بنا دیا ہے ہم بڑے حوصلے سے حالات بردارست کر رہے ہیں لیکن حوصلہ کب تک چلے گا یہ نوجوان کب تک قابو رہے گا کب تک ہم ان کو قابو رکھیں گے نہ اس ملک میں اسلام کا نظام آیا نہ یہاں جمہوریت آئی نہ یہاں خوشحال معیشت آئی اس لیے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر پاکستان بنا کس لیے تھا اگر اسلام کیلئے بنا وہ نہیں اگر جمہوریت کیلئے بنا وہ نہیں اگر معیشت کیلئے بنا وہ نہیں تو پاکستان کے مقاصد کیا ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کی تعبیر تلاش کرنی ہے اور ہماری جدو جہد کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ پاکستان کی تعبیر کو انشاءاللہ سامنے لائیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے آپ کی اس جدو جہد کو قبول فرمائے اب یہ قافلہ چل پڑا ہے اب رکے گا نہیں تھمے گا نہیں آگے بڑھے گا اور ان حکمرانوں کو خص و خوشاک کی طرح آپ کا یہ سمندر بہا کر لے جائے گا اللہ ہمارا ہامی مناصر ہو وآخر ضعبانا ان الحمدللہ رب العالمین خطم نبوت کی خاتل مولین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللہم انہا نسألك الخیر كلہ عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم میرے دوستو ہمارے انتہائی بزرگ اور قابل احترام مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب دنیا سے تشریف لے گئے اور علماء کرام ہمارے عثمان کاکڑ صاحب شہید کر دئیے گئے اور اس وقت ہمارے جناب سردار عطا اللہ منگل صاحب وہ بچارے بیمار ہیں میرے والد کے رفیق ہیں جب میرے والد صاحب صبح خیبر پشتنخواہ میں وزیر آلہ تھے تو اسی وقت عطا اللہ منگل صاحب بلوجستان کے وزیر آلہ تھے جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے میرے والد صاحب نے استیفہ دے دیا تھا آج وہ بیمار ہیں جو مرحومین ہیں ان کے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام ان کو نصیب فرمائیں اور جو حضرات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں اور اس اجتماع کو اللہ تعالی قبول فرمائیں اور جب ہم اٹھیں تو اللہ تعالی کی طرف سے بخشے ہوئے اٹھیں اور ان کی مغفرت لے کر اپنے گھروں کو ساتھ چالیں برحمت کا ایک 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 بات سننے ذرا